ملتان میں الپی جی مافیا کی لوٹ مار جاری شہر میں الپی جی سرکاری قیمت سے 17 روپے زائد پر فروخت کی جانے لگی الپی جی کا سرکاری ریٹ 243 ری فیرنگ سیشنز پر 260 روپے فی کلو فروخت زلی انتظامیہ ناجائز منافع خوری کا کوئی مستقل حل نہ نکال سکی ناجائز منافع خوری اوروج پر پہنچ گئی الپی جی کا سرکاری ریٹ 243 روپے فی کلو مقرر جبکہ مارکیٹ میں 260 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے مہنگائی سے پریشان الپی جی سارفین کا کہنا ہے کہ سلینڈر والی گیس مسلسل مہنگی ہو رہی ہے یہ ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے حکومت قیمت کو کنٹرول کرے گورنمنٹ کو چاہیے اس کا ریٹ کم کرے کیونکہ ہم دیاری دار لوگ تنگ ہوتے ہیں اپنا گھر کے افراجات پورے کرنے میں یا گیاں ڈلوائیں اس سے تکرام آپ دیکھنا 24 سال میں اب کتنی مہنگی ہو چکی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے لوگ سہولت دے عوام کو تنگ نہ کریں ریفیلنگ والے دکانداروں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں پلانٹس فالوں کا ریٹ لاغو ہوتا ہے سرکار کا نہیں چھوٹی دکانوں پر کریک ڈاؤن مہنگائی کا حل نہیں پلانٹس مافیا پر ہاتھ ڈالیں ہمیں سرکاری ریٹ پر گیس پیچھے ملتی نہیں ہے پلانٹ ریٹ جو ان سے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم یعنی کہ اپنا چار پانچ اوپے ماجر رکھ کے سیل کرتے ہیں زلی انتظامی آتی ہے ہمیں جرمانے کرتی ہے مگر پلانٹس پر نہیں جاتی کہ جہاں سے ہمیں سستی گیس ملے گی تو ہم سستی بیچیں گے ہمیں سستی گیس ملتی نہیں تو ہم کس نہ سستی بیچ سکنے محکمہ سیول ڈیفرنس کے سینئر انسٹرکٹر عمران مذر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ غزشتہ مہت 93 غیر قانونی پیٹرول پانچ اور 27 ایل پی جی شافز کو سیل کیا گیا ہے محکمہ مسلسل کروائیں کر رہا ہے لاس منت کی اگر بات کی جائے تو تقریباً 93 کے قریب پیٹرول یونٹس جو ہیں وہ کنفیسکیٹ کیے کہ انزبت کر کر اس کو حکومت کے اس میں ختم کر دیا گیا اور تقریباً 27 کے قریب ایل پی جی کے دکانوں کو بھی اسے دیکھے سیل کر کر کنفیسکیٹ کر دیا گیا اور مکمل طور پر اس کو ختم کرنے کے لیے کاروائیاں روز زرزانہ کی بیسز پر جاری ہیں شہری حلقوں نے زلیں انتظامے سے ایل پی جی کی قیمت کو کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیامرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر احمر خان کے ساتھ شکیل سلطان روحی ملتان رحیم یار خان میں میکمہ سیول دیفنس غیر قانونی فیلنگ سیشنز کے خلاف انیکشن انسٹرکٹر سیول دیفنس احمد فیضان کہتے ہیں زلیں میں غیر قانونی الپی جی فیلنگ کرنے اور ایس او پیس پر عمل نہ کرنے والی دکانوں کے خلاف کریکڈون زاری ہے رحیم یار خان میں الپی جی کی مہنگے داموں فروخت اور غیر قانونی فیلنگ جاری زلیں میں ایس او پیس پر عمل نہ کرنے والے الپی جی شاپس کی بھی بھرمار ایسے میں سیول دیفنس بھی ایسی دکانوں کے خلاف کاروائیاں کرنے کے لیے متحرک ہے انسٹرکٹر سیول دیفنس احمد فیضان کہتے ہیں زلیں بھر میں الپی جی سلینڈرز کی چار سو چانگتیس دکانیں ہیں ہرما الپی جی شاپس کی انسپیکشن کی جاتی ہے ریسکوی الکار بھی سٹاف کی فائر سیپٹی کی ٹریننگ کرواتے ہیں تاکہ حرصات کی صورت میں دکان مالکان اور عملہ آگ پر قابو پا سکے رواہ وام میں ترے سٹھ الپی جی سلینڈرز شاپس کی انسپیکشن کی گئی جس میں سے انیس دکان مالکان کے خلاف غیر قانونی فیلنگ کرنے پر ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا جبکہ تیس دکانوں کو بھاری جرمانے کیے گئے انہیں مستقبل نے بھی سخت قانونی کاروائی کرنے کی وارننگ دی گئی اصل میں سب سے جو ضروری چیز ہے کیونکہ گیس ہے اور گیس آپ کو پتا ہے کہ وہ پڑی تیزی سے پھیل جاتی ہے ہوا میں تو فائر سیفٹی کو جو ہے وہ ہائی پر آرٹی ہوتی ہے ہماری کہ وہاں جو ہے نا کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جائے اور جیسے کچھ ہوئے بھی ہیں اور وہ صرف ان کی نیگلیجنسی جو ہے نا فائر سیفٹی کے حوالے سے اس کے تحت یہ سارے ہاتھ ساتھ ہوئے چونکہ ہم بعض دفعہ اویرنیس کمپینز بھی ہم نے کی ہیں اور بقاعدہ طور پر ان کی بلا کے ہم نے ایک سیول ڈیفینس کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی ہم نے ان کی کروائی ہے انسٹریکٹر سیول ڈیفینس احمد فیضان کا مزید کہنا تھا کہ الپی جی ریفلنگ شاپس کے مالکان کو جہاں غیر قانونی فیلنگ اور ایس او پیس کے خلاف ورزی پر آگاہی دی جاتی ہے تو وہیں قانونی کاروائی بھی عمل میں لائی جاتی ہے کیمرمن غلام صفح کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رہیمیا کانو مزفرگڑ میں موت کا کھیل جاری شہر بار میں غیر قانونی ریفلنگ کا غیر قانونی دھندہ روچ پر محکمہ سیول ڈیفینس کی مبینہ نا اہلی نے شہریوں کے زندگیاں قطرے میں ڈال دی مزفرگڑ میں غیر قانونی فیلنگ سٹیشن سے شہریوں کی زندگیاں داو پر لگ گئیں ریلوے پھاٹک سے سپورٹس گراؤن تک غیر قانونی فیلنگ سٹیشن کی بھرمار ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ سیول ڈیفینس کی کاروائیاں کاغذہ تک محدود ہیں مزفرگڑ کے شہریوں کا کہنا ہے کہ روزانہ ہزاروں افراد مزفرگڑ سے سفر کرتے ہیں مسافر وینز میں غیر میاری فیلنگ اسٹیشن کے ذریعے گیس بری جاتی ہے ہر وقت سلنڈر دھماکے کا خطرہ رہتا ہے جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں پہلے بھی سلنڈر دھماکے ہو چکے ہیں شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ انتظامی اور سیول ڈیفینس کو مافیا کے خلاف مل کر کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے شہر کے تمام بڑے ہوتلز پر جو سلنڈر سپلائی کیے جاتے ہیں وہ بھی غیر قنونی فیلنگ سٹیشن کے ذریعے ہی بھرے جاتے ہیں آمیر ڈوگر مزفرگڑ شہرِ علیہ میں سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام سرکاری نرخوں اور مارکٹ ریٹ میں زمین آسمان کا فرق ادرک لیسن پیاز اور ٹوماٹر کے سرکاری نرخوں میں کمی شہریوں نے ذل انتظامیہ سے سرکاری نرخوں پر عمل دھرامت جقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتاچ اور ہاؤ کا سلسلہ برکرا سرکاری نرخوں میں کمی کے باوجود مارکٹ میں قیمتیں کم نہ ہو سکیں ادرک لیسن پیاز اور ٹوماٹر کے سرکاری نرخوں میں کمی ہو گئی سرکاری نرخ نامے میں ادرک پانسو بیس اور لیسن چار سو دس روپے فی کلو مقرر مارکٹ میں اترک چھے سو پچاس اور لیسن چار سو اسٹی روپے فی کلو فروخت سرکاری نرخ لیسن میں پیاز ایک سو چودہ ٹوماٹر چوہتر ہری مچ ستر روپے فی کلو مقرر مارکٹ میں شیملا مچ دھائی سو کرلے دو سو اور بھنڈی ایک سو ساٹھ روپے فی کلو دستیاب پھول گووی ایک سو ستر اروی دو سو اور ٹنڈے تین سو پالک اسی علو سو پدینہ ایک سو ستی اور کھیرے ایک سو بیس روپے فی کلو ہیں پھلو مہنگور پانچ سو سیب تین سو اور امرود دھائی سو روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں آڑو تین سو جامن تین سو پچاس اور گرمہ دو سو روپے فی کلو دستیاب ناشبادی تین سو بیس پپیتہ تین سو روپے فی کلو اور کیلے دو سو روپے فی درجن فروخت ہو رہے ہیں مہریوں نے آلہ حکام سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن کامران کے ساتھ روانہ بلال روحی ملتان ملتان بوسین روڈ پر روڈ لائٹس نہ ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا روڈ لائٹس نہ ہونے سے حادثات اور وارداتیں معمول بن گئیں اس پر مزید اصلہ جان لیتے ہیں وسیم شہزاد سے جی پھلکل اس وقت میں موجود ہوں بان بوسین روڈ پر اور بات کرتے چلیں اس روڈ کے حوالے سے تو روڈ پر لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے اس شہریوں کو مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں کتنی مشکلات کا سامنا آپ سمجھتے ہیں اس روڈ پر لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور وارداتوں اور ہاتھ ساتھ کی کیا صورتحال دیکھیں اندھیرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے یہاں پر لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے چوری ڈکیتی اور اکثر تو کچھ لوگ افراد بھی نظر نہیں آتے ان سے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہوتا یہ بہت بڑی پرابلم ہے یہاں پر لائٹس ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہیں اور بھی شہری ہیں انتظامیہ کو کچھ کہنا چاہو گے اس تمام تر صورتحال پر کا یہاں پر انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ اندھیرے کو ختم کیا جائے یہاں پر کوئی بھی چوری ڈکیٹی ہو سکتی ہے کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے خات باغات ہیں کوئی بھی کسی سے موبیل چھین کر یا کوئی پیسے لے کر یا موٹر سیکل چھین کر باغات میں بڑھ جائے تو اس کو کون پکڑے گا تو اتنی مشکلات کے اندر یہ لیٹیں بند ہیں آئی سمجھ اندھیرہ ہے یہاں پر تو مشکلات تو کافی ہے مگر یہ انتظامیہ کچھ دیکھیں نہیں رہی بھی یہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا ہے انتظامیہ کو ہوش کے ناخن جو ہیں وہ لینے چاہیے اور اس وقت میرا کیمرہ من دکھا سکے تو شہری اپنی لائٹوں کے سبب جو ہے وہ یہاں سے گزر رہے ہیں کسی بھی گاڑی کی لائٹ سے ہی جو ہے وہ سہارا لیا جا رہا ہے جبکہ اور بات کرتے چلیں روڈ پر لائٹوں کی تو وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہار ساتھ اور بارد آتے جو ہیں وہ شہریوں کہنا ہے کہ معمول بن چکی ہیں جس کو کنٹرول کرنے کے لیے سکریہ وسیم شہزاد اور آباد کرنے کے میں اوالی جی پیو سوک میں نصب ٹریفک سگنل فال نہ ہو سکے اس وقت میں بے ہنگم ٹریفک کی وجہ سے اس شہریوں کو پریشانی کا سامنا شہری کہتے ہیں ٹریفک سگنل خراب ہونے سے حادثات میں اضافہ ہو چکا ہے میاں والی میں ٹریفک سگنل غیر فال ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم بھرہم جی پیو چوک پر بے ہنگم ٹریفک کا راش رہتا ہے ٹریفک سگنل خراب ہونے کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہو چکا ہے جی پیو چوک شہر کا مصروف ترین چوک ہے اختلف علاقوں کو جانے کے لیے لوگوں کو اسی چوک سے گزر کر جانا پڑتا ہے ابھی کافی لوگوں نے مائگریٹ بھی کیا ہے میاں والی کی طرف جب سے یہ جنیورسٹی بنی ہے تو کافی لوگ بار کے شہروں سے اور جو مضافاتی علاقہ جاتے ہیں وہ وہاں سے در شپ روئے ہیں تو ابھی یہاں پہ ٹریفک سگنلز کا ہونا اور جانا کانسٹیبلز کا یا ٹریفک پولیس کا ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک بے ہنگم ٹریفک بن جاتی ہے یہاں پہ پھر ایکسی نٹس ہوتے ہیں اور لوگوں کی جانوں کو بڑا خطر ہے شہری کہتے ہیں گورنمنٹ کالج برائے خواتین گورنمنٹ جامعہ ہائی سکول گورنمنٹ ہائی سکول سمیت کئی سرکاری اور غیر سرکاری ادارے جی پیو چوک کے آس پاس قائم ہیں چوک پر رشت زیادہ ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے پہلے تو بات یہ میں کروں کہ میں خود ٹیچر ہوں آپ نے سکولز کا نام لیا یہ دو سکول ہیں سنڈر مارڈل اور جامعہ دو آدار سات میں میں نے سکولز سے میٹرک کی ہے جامعہ سے اور اس وقت سے آپ یقین کریں یہی صورتحال ہے اور بچوں کو اس دن میں ٹریفک کے قوانین کے بارے میں بتا رہا تھا تو بچے ہسنے لگ گئے ہیں کہتے ہیں سار اشارے تھے ترٹے ہوئے ہیں اپنی سریکی دوبان میں اشارے آئی تنک پہلے سے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن یہ یوٹیلائز نہیں ہیں چل نہیں رہے تو حکومت کو اور خاص کر جو ادارے ہیں ٹریفک کے ان کو چاہیے کس طرف خاص توجود دوسری طرف ٹریفک پولیس حکام کا موقف کے سنگنل کے بارے میں ڈی سی میاں والی کو لکھا جا چکا ہے جی پیو چوک پر جلد نئے سنگنل نصب کر دیے جائیں گے کیمروین شراز اقبال کے ساتھ اخترم جاز میاں والی ہے قبیر والا کے سرکاری سکولز میں طلبہ بنیاد سہولیہ سے محروم گورنمنٹ پرائیمری سکول 29 گھر کے طلبہ کو پینے کا صاف پانی تک دستیاب نہیں زیر زمین پانی علودہ طلبہ کا کوئی پرسان حال نہیں قبیر والا میں محکمہ سکول ایڈوکیشن کی مبینہ غفلت گورنمنٹ پرائیمری سکول 29 گھر کے طلبہ و طلبہ بنیادی سہولیہ سے محروم ہیں سکول میں کوڑا پانی ہے اور دور دور سے بھر کر لے آتے ہیں فلٹروں سے اور گھر سے پانی لے کر آتے ہیں وہ پیتے ہیں علاقے میں زیر زمین پانی گندہ اور بدبودار ہے زلین زامیہ صاف پانی کی افراہمی سے مکمل طور پر غافل نظر آتی ہے طلبہ کہتے ہیں سکول میں صاف پانی موجود ہی نہیں اپنے گھروں سے پانی لے کر آتے ہیں چھنڈا پانی تو در کنار ہمیں صاف پانی بھی فراہم نہیں کیا جاتا انتظامیہ کی غفلت کے باعث 250 طلبہ و طالبات موزی مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں اسازہ کا کہنا تھا کہ بچے بچیاں بدبودار پانی پینے پر مجبور ہیں بارہ مرتبہ درخواستے دیں مگر شنوائی نہیں ہوئی ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہمارے سکول کے اندر تقریباً اٹھائی سو کے لئے بچے ہیں جو یہاں پہ زیر تعلیم ہیں لیکن یہاں پہ سب سے مین ایشو جو ہے ہمارا وہ پانی کا ہے بڑا مسئلہ ہے پانی کا طلبہ نے وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ نوٹس لے کر انہیں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائیں تاکہ وہ بھی صحت مند محول میں تعلیم حاصل کر سکیں کیمرمین حامد رضا ہتار کے ساتھ بشیر قازمی جو ہی کبیر والا ملتان میں محولیاتی علودگی کے خاتم کامیشن ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل محولیاتی تحفظ ایجنسی پنجاب ڈاکٹر زفر اقبال کی آل پاکستان بیرشیٹ اینڈ اپ ہولسٹری ہاؤس آمد انڈسٹریل ایریا میں محول دوست اقدامات بارے آگاہی فراہم کی ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل محولیاتی تحفظ ایجنسی پنجاب ڈاکٹر زفر اقبال کا ملتان میں آل پاکستان بیرشیٹ اینڈ اپ ہولسٹری ہاؤس کا بیزٹ ایڈیشنل ڈی جی کی طرف سے انڈسٹریل ایریا میں محول دوست اقدامات بارے آگاہی دی گئی روحی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر زفر اقبال کا کہنا تھا کہ محولیاتی علودگی سے تحفظ اس کے لئے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا انڈسٹریز میں پلاسٹک شاپر جلانے سے اجتناب کرنا چاہیے آج میں محولیات اور آل پاکستان بیٹس اسوسییشن کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ متفقہ طور پر یہ کنسنسس ڈیویلپ کیا ہے کہ تمام انڈسٹری میں ایئر پولیشن کنٹرول سسٹم لگائے جائیں گے ایمیشن کنٹرول سسٹم ہوگا اور وہاں سے جو خاص طور پر وہیلس سے دھوہ نکلتا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا چیئرمین آل پاکستان بیٹس شیٹ اینڈ اپولیسٹری منفیکچرز اسوسییشن سید آسم شاہ نے کہا کہ آج محول دوست اقدمات بارے بات جیت کی گئی انڈسٹریز میں محول دوست اقدمات کیے جائیں گے ہماری انڈسٹری ہے اس کے لئے ایک سوشل رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو یا اپنے موجودہ نسل کو ایک بہتر محول دوست ایک ہم اپنا انوائرمنٹ دے اس کے لئے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو چیزیں اخراج کرتے ہوئے جو پولوشن بڑھاتی ہیں اس کو کم سے کم کیا جائے ایڈسٹرن ڈریکٹر جنرل محولیاتی تحفظ ایجنسی اور سنتکاروں نے مل کر اب بومہ ہاؤس میں پودہ بھی لگایا کیامرمین آمیر شاہ کے ساتھ سید زہر بخاری روحی بلتان سب کلامیں صفائی کناکس نظام شہر تحیر نمائے نصر آنے لگے شاکلہ انتظامیہ سترہ پنجاب محیم پر عمل درامت کرانے میں ناکام گاؤں سٹھ سٹھ پندرہ اہل وجیہ والا میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جبکہ انتظامیہ صرف فوٹو سیشن تک محدود ہے شہری کہتے ہیں کہ صفائی سترائی والے تو آتے ہیں مگر برائے نام صفائی کر کے واپس چلے جاتے ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے گاؤں میں تحفن پھیل چکا ہے اور چھوٹے بڑے افراد موزی امراض میں مقتلع ہو رہے ہیں گاؤں میں صفائی کی صورتحال واضح نہیں انتظامیہ کو ہم نے ایک دو بار کہا ہے لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں گندگی کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں یہاں پر کسی انتظامیہ کا کوئی چکا نہیں لگتا وہ تنکھائے کھا جا رہے ہیں شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ وجیہ والا کو مانچو انتظامیہ کی طرف سے مارڈل ویلیج کی لسٹ میں شامل کیا گیا تھا لیکن تحال مارڈل ویلیج بننے کے آثار نظر نہیں آتے شہریوں نے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا گئے ستھرا پنجاب پروگرام کے دہت علاقے میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں کیمرہ مین مرزا عبدالسطار مغل کے ساتھ تجمع القریشی روحی چھپکلا دیرہ غازی خان میں چائل پروٹیکشن یونٹ کا آغاز اب بے سہارا اور لاوارس بچوں کو ہر قسم کی سہولیات ملیں گے چائل پروٹیکشن یونٹ یونیسیف پاکستان کے شراغ سے کام کر رہا ہے دیر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے دیرہ غازی خان میں چائل پروٹیکشن یونٹ کا افتتاہ کر دیا ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حدایت پر دیرہ غازی خان میں بھی چائل پروٹیکشن یونٹ کا بقائدہ آغاز کر دیا گیا چائل پروٹیکشن یونٹ دیرہ غازی خان یونیسیف پاکستان کے اشتراک سے کام کرے گا اب بے سہارا اور لاوارس بچوں کو ہر قسم کی سہولیات ملیں گی چائل پروٹیکشن یونٹ بچوں کو تحفظ کے لیے ریفرل یونٹ کے طور پر کام کرے گا دیر پرسن سارا احمد کا کہنا تھا کہ چائل پروٹیکشن بیورو کا دائرہ کار صوبے کے تمام اضلاع تک آیا جائے گا بیورو چیف اقبال صادق پنجاب سرکار کا ایک اور ایسا نقدام خانے وال میں کاشکاروں کو آسان اکسات پر اٹریکٹر فراہم کرنے کی تقریب نیجی بینک کی جانب سے اٹریکٹروں کی حسابیاں کسانوں میں تقسیم کی گئیں کسان خوشحال پاکستان خوشحال خانے وال میں نیجی بینک کے جانب سے مقابی ہوتل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا بینک کے صدر سلیم تحرکہ کہنا تھا کہ پنجاب سرکار نیجی بینک کے اشتراک سے کاشکاروں کو آسان اکسات پر اٹریکٹر فراہم کر رہی ہے پرائم منسٹر کسان پیکج کے تحت جو ریلیف پروائیڈ کیا گیا ہے اس کے یہ بینیفیشری ہیں اور تیس سے زیادہ لوگ یہاں پر موجود ہیں ان لوگوں کو ہم نے آسان اکسات کے اوپر جو ہمیں سبسٹی ملی ہے گورنمنٹ اور پاکستان سے اس کے تحت ان کو کرداجات فراہم کیے گئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ سان بھائی سے بھارپور فائدہ اٹھائیں گے کاشکاروں کو کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے آسان اکسات پر ٹریکٹر فراہم کیے جا رہے ہیں اس سکیم سے بہت فائدہ ہو رہا ہے مقار صاحب دے یہ لبل آسانگی نہ آسانو اس ٹریکٹر دیتا ہے یہ کوئی سان تکلیف ہی نہیں پہنچی سات پر سیلکٹ لے رہا ہے یہ گورنمنٹ جڑی سکیم چلائیے سکیم اچھیا سان پرسانٹ پر ہمیں اٹھائکٹر وغیرہ دے آئے ہیں باقی سکیمیں ہیں ہم انشاءاللہ اس بینک سے چلیں گے اور ہمیں مشکور ہیں ہم ان کے بڑے جو انہوں نے ہمیں اٹھائکٹر دیئے ہیں سات پرسانٹے ٹریکٹر دیتا ہے بہت تھوڑی کس تیسلی سات سالہ چودہ کس تیسلی جنہ لوگ نے لیا ہے وہ بہت خوشحال ہو رہے ہیں تکریب کے شروعکار نے نیجی بینک کے ٹریکٹرز فرامی کے طریقے کار پر اتمنان کا اظہار کیا اس موقع پر ٹریکٹرز کی چابیہ بھی تقسیم کی گئی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد نظیم مغل روحی خانہ وال اب بات کریں گے ملتان میں پیپلز لائز فورم کے عدداروں کو نوٹفکیشن دینے کی تکریب چیرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سید علی حیدہ گلانی نے بطوبہ مہمانے خصوصی شرکت کی ملتان میں پیپلز لائز فورم کی جانب سے تحصیل اور سٹی کے نو منتخی بود داران کو نوٹفکیشن دینے کیلئے تکریب سجائی گئی چیرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سید علی حیدہ گلانی بطور مہمانے خصوصی شرک ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آج پیپلز لائز فورم کی باڑی مکمل ہو گئی میں یہ امید کرتا ہوں کہ جس طرح پی ایل ایف نے اس بار میں ملتان خصوصاً ملتان بار میں اپنا کردار ادا کیا ہے یہ جو نئے ہمارے بکلہ دوست ہیں اور اب پیپلز پارٹی کی تنظیم کا حصہ ہے پی ایل ایف کا وہ بھی اپنے سینئر سے رہنمائی لیتے ہوئے اسی طرح کام کریں گے سینئر نائب شدر خوج رزوان علم کا کہنا تھا کہ بکلہ تنظیموں میں پاکستان پیپلز پارٹی اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے وبستہ بکلہ اپنے لیڈرز کے نقشہ قدم پر چل کر خدمت کر رہے ہیں آپ کا آنا اس بات کیا عقاس ہے کہ آپ جب حکومت سے بیار ہوں تو اس وقت بھی آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب آپ اقتدار میں ہوں تو آج آپ کی طرح آج جب یہاں موجود ہیں تو اس وقت بھی آپ ان کے ساتھ ہم سفر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہوتے ہیں یہ چولی دامن کا ساتھ ہے اور اس سے ہمیں ایک دوسرے کو سیاسی تقویت ملتی ہے تقریب میں نو منتخی بوددران کو نوٹفیکیشن دیئے گئے اس موقع پہ جنرل سیکٹری سید عارف شاہ ٹیکٹھولڈر رزوانہانس شیخ اسامہ تنویر ملک احسن محی سمیت بکلہ کی کثیر تعداد موجود تھی چیمیرمین ارشد گوجر کے ساتھ سید زہر بخاری روحی ملتان فنزاو حکومت خصوصی افراد کی فلاو بے بودھ کے لیے کوشنا سبائی وزیر برائے سوشل ویلفیر و بیت المال سوہیل شوکت بٹ کا مزفرگڑ کا دورہ سبائی وزیر نے سوشل ویلفیر کے مختلف پروجیکٹ کا معاینہ کیا سبائی وزیر بھائے سوشل ویلفیر و بیت المال سوہیل شوکت بٹ کی مزفرگڑ آمد ایم پیو پارلیمانی سیکٹری برائے ہائر ایڈوکیشن سردار اجمل خانچان کے مختلف پروجیکٹ کا معاینہ کیا اور ہمت کاٹ پروگرام کا بھی جائزہ لیا ان کا کہنا تھا کہ وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر وزیٹ کر رہا ہوں چالیس ہزار سے زائد افراد کو ہمت کاٹ جاری کر چکے سبائی وزیر نے کہا کہ سیکٹری سوشل ویلفیر اور ایم پی اے سردار اجمل خان چانڈیا بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمت کاٹ پروجیکٹ وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف کے دل کے بہت قریب ہے ہم لوگ پنجاب کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور معاشرے میں تبدیلی لارہے ہیں کوشش ہے میڈم سی ایم صاحبہ کی یہ انیشیٹیو ہے ہم کی کوشش ہے کہ ہم پنجاب کے وہ لوگ وہ افراد بہم مزوری جو سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہیں ونریبل ہیں ڈپرائیوٹ ہیں ہم ان لوگوں کو اس معاشرے میں ان کا حق دے سبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا مزید کہنا تھا کہ ہمت کاٹ کا منصوبہ جلد مکمل کر لیا جائے گا جنوبی پنجاب کو اس پروجیکٹ کی بہت ضرورت تھی سیکٹری سوشل ویل فیئر جوید اکتر محمود اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویل فیئر آزر یوسف بھی اس موقع پر ان کے ہمرا تھے کیامرا ٹیم کے ہمرا عامل ڈوگر روحی مزفرگر